نحیل کمت نحیل کمت اور سلم ستم اور پچھلی مہنگی اور پچھلی مہنگی اور اٹم مہنگا اور مہنگائی اور مہنگائی اور مہنگائی کہنا ضروری سمتا ہوں کہ آپ جب نمائدیں آئیں آپ کے پاس بورٹ مانگنے بزارتوں کی کرسیوں کے لئے بیگ مانگنے جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے پوچھو کہ ہمارا لئے تم نے کیا کیا ہے صرف اپنی کوٹھیوں اور چیزادے بناتے رہے اعوذب اللہ احمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھان سرورہ درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تونہ نیال پر موز بیور میں ہم عمد شاہ زیرتو سندقنے پر یوٹیوب چینل اپنا کشمیر بلوک بیور آج جساں مجودہ جی دیڈیال دی چھے بیدلی نے باریج باریج چھڑا کوئی جلوس ہے انشاء اللہ تو سہی چیک راساں کہ اور بھی دیڈیال نے شہر نا سوڑا تو سہی وزٹ کرا ماشاء اللہ وام کافی جمع ہی وی ہے مہینہ خلاب جڑی اتھار لی اس وجہ تھی لوگ آئی وی چوکوی چھے تک کہ جلنے آنکھے جلی تو سمیسید اس نہیں موسیقی 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 کرسی میں انہاں کا پر دوئر مطالفہ کرنے کے ساتھ رکھا اور وزیراعظم کہ آپ نے اپنے ایڈویز محر پرنے آپ پر اپنا رحم اور کرم کرو اور کچھ خیال کرو انہاں لوکانوں کہ لوگ رولی گے اور یہ خصال ہوئی گے اس حورت ہے جا لاہور نے بلنا کی کسا صورت جو ٹھیک ہونے کے لئے کسا صورت ہی نہ ماننے پہنے 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 اسا چار بجے یہاں تھے یہاں اس تو بعد دس تاریخ جڑھا فرم تنہ دینا ہے وہ کمیٹی جس کا فیصلہ کرسی ہے اس دنے تو بعد یہ نہیں ہے کہ وہ اسا دنہ دے ساں کہ وہ ختم کری ہو ساں اس دنے تو بعد ہم بہت دور تاک جائے سکنے یہاں یہ یاد رکھنا ہے اس کمیٹی ہے کہ بڑھ سی بھی اور اس تو بعد نشاندہیاں بھی کرساں کہ انہاں سلسلہ میر پر نے لوگان کی جڑھا اتباہ اور برباد کرنے اس کو پہنے 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 پہن پورے آزاد کشمیر بھی اے میٹر اور کسا جگہ نہیں لگنا پیا وہ کسا اور کمپنی نہ انہوں نے ٹھیکا ہے چھڑا ٹھیکا جڑا ہے اے شپیشلی کے کمپنی نہ میں اس کمپنی نہ نہیں ہے یاد ہے وہ ایکشن صاحبی کی دسیاں بھی ہے اسی میں رکھا سران کمپنی نہیں میٹر رسکو کمپنی دیکھو جی اگر اے صحیح میٹر چلنہ اے اگر صحیح میٹر پیز چلنہ کہ ہر آدمی نے کارزار بارہ سو کیوں نہ ٹونی ہے جڑے آج نے علاق جانن پہ کیا اگرے ہو کو اتنے ساٹھ ستہزار پیاں بھیل دے سی کوتا مر جیسی ہے یہ خیال کرو اے میٹر کڑے لگنے پہ سوالہ صاحب تو بڑا ظلم ہوئی ریا یہ صاحب تو بڑا ظلم ہوئی ریا اور اور مرکبہ پر قیاد واسطہ آخری بات یہ ہے کہ اس تو بعد ادھر ساڑے مطالبات تسلیم نہ کی تے کہ کہ پھر لوکانے کراوی جو بل دینے وقت ہے نا جاسو کوئی بل کرنے وقت تیار نہیں ہو اللہ یہ میسو کی گارنٹی نہ لگنا انشاءاللہ شریعہ صاحب بیسر میٹی ہے اگر پورے نہیں بنائی رہے ہیں یہ پھر بیٹر ساکتا ہے کہ آپ کو بل دے ہی ہو رہاں لوکانے کراوی جو بل نہ دے ہیں بل کوئی بڑی جمع کران لگا انشاءاللہ اس نے بلائے عمل جڑا ہے شیٹر ڈونلینڈ میں چار بجے تاکہ ہے اور اردال میں چار بجے تاکہ ہے جیسے خوزاریاں کی بہت سے سوشل میڈیاں چاہتے ہیں ساتھ با شہر لوگ آپ تساں کا میند دس تاریخ تاک کرنی ہے دس تاریخ نہیں تساں میند تساں لوکان کرنی ہے تساں لوکان نکلنا ہے ٹاکت تساں گولا ہے فیصلے اور کرنے ہیں جنہ کو ٹاکت نہیں ہے انہوں کی کہا جیڑے چار چار لکھ میں فیول جیڑا ہوں اور چھڑکہ مٹونلینڈ پہ دیزل پٹرول چاڑنے پہ چار لکھ روپی مرینہ چالیز آر ریپیہ کنی ہے جنہ سے آل سامیچوں جینا پہ آپ انہوں کی کہے گرد ہیں جنہ سردی گرمی چھتیاں میں جو تقریب ہے انہوں کی کہا پتا کہ موسم کتنا گرم ہے لے آزات ساندر ہیر عمام کی نکلنا ہے ہار سورت کی نکلنا ہے کہا ساری کو انشاء اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیہ کرتے ہیں درجہ قبولیت نصیح فرما مولا پہنٹن پاک چار یار خلافہ راشدین شہادہ پدر شہادہ ہونین شہادہ کربلا جگر گوشہ بطول نواصہ رسول حضرت امام حسن حضرت امام حسین جمع شہادہ کربلا کی مقدس اروہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما الہوالالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے شہادہ صالحین علیہ کاملین اروہ کو پیش کرتے ہیں قبولیت نصیح فرما خصوصاً بخصوص باجوڑ اجنسی کے اندر الہوالالمین یا اللہ پاک جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی روح کو اصحال کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت نصیح فرما ان کے درجات میں بلندی نصیح فرما یا اللہ جتنے سوگوار خاندان نے انہیں صبر جمیل عطا فرما الہوالالمین ہمارے آج کے اس اتجاج کو پورے خطہ ازاد ریاست جمع کشمیر کے لوگوں نے اپنے حاک اور حقوق کی خاطر الہوالالمین جتنی اس میں مذہبی جماعتیں ہیں سیاسی اور سماجی جماعتیں ہیں ایک پلیٹ فارم پر بلخصوص حجمن تاجرہ اور صافی پرادری پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان اور جتنے بھی لوگ آئیں اللہ کریم ان سب کے آذری اپنی بارگائی کرم میں قبولیت نصیح فرما ہمارے جو اکرمان ہیں الہوالالمین جو برسر اقتدار جو لوگیں انہیں آدائے تنصیح فرما الہوالالمین انہیں غیرت عطا فرما اللہ کریم یہ پاکستان یہ وطن عظیر جو ہمارے اباؤ عیداد کی کربانیوں سے بنا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر بنا اللہ اس پاکستان کو صوبے قیامت تک سلامتی نصیح فرما الہوالالمین آداد کشمیر کے سردوں کو محفوظ فرما اور ہم بارڈر سے اس پار ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں دینے جو ایک عرصہ دراز سے ایک صدی سے ظلم و صدم کا شکار ہیں فلسطین کے مسلمان اللہ انہیں صوبے آزادی نصیح فرما الہوالالمین ہم اپنے حق کو حقوق کی خاطر جتنے لوگ نکلیں ہمیں اس پر ثابت قدوی نصیح فرما ہمارے لوگوں نے منگلہ ٹیم میں بے شمار قربانیاں دیئیں الہوالالمین کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کی خاطر جو قربانی دیئیں الہوالالمین انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور برسر اقتدار جو لوگ ہیں الہوالالمین وہ اقتدار کے نشے میں اتنے علاست اور ملاست ہیں کہ انہیں اس غریب عوام کا کوئی احساس نہیں ہے آج جو غریب لوگ ہیں وہ اس آلات میں اس کیفیت میں بچوں کو کیسے تعلیم دروائیں صحیح تعلیم روزگار یہ ساری چیزیں غریب انسان کے لئے بہت مشکل ہو چکی ہیں اللہ کریم اس وطن عزیز پر کرم فرما اللہ ہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم لِخَمْسَةُ النُطْفِ بِهَا حَرِ الْوَبَاعِ الْخَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَابْنُهُمَا وَالْفَاتِمَا بِرَحْمَتِكَ سعال نہیں تم اس قابل نہیں کہ ہم تمہیں وارڈ دیں اگر ہم سے وارڈ لینا چاہتے ہو آئندہ وہاں مکٹی ہو جائے جس کو متعب کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح متعب کریں کہ ایک کچندہ دیا جائے اگر وہ اسے چندے پر نا عمل کریں تو کوئی بھی وزیرو اس کی کرسی سے اتار کر اس کو نیچے بھیگ دیا جائے اللہ حافظ نادریاست جمعوں اور کشمیر کے لوگ آج مہگائی سورہ و ستم بجلی کے نجائز بلوں کے خلاف آٹا خرد و نیٹ نوش کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے خلاف یہ سارے لوگ آج برسرے احتاج ہیں حضراتی زیوکار یہ لوگ آپ نے آکر و بھوک کی جنگل لڑنے کو تیار ہیں اور برسرے اقتدار جو قومت پاکستان ہے برسرے ازاد کشمیر ہے ان کو ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ ان لوگوں جو عوام ہے اس وقت انتائی مشکل سے دوچار ہیں یہ لوگ اگر کسی شخص ایک شخص محنت مدوری کرنے والا انسان ہے اس کے بچے ہیں بچوں کو اس نے تعلیم دلوانا ہے ان کی پروش کرنا ہے کوئی ایسی صولت نہیں ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مر رہا بالکل عوام آج ہستہ علی کے دور بورا سے گزر رہی ہے خدا رہا یہ پاکستان اور اس پاکستان کے جتنے بھی سابقہ لیڈ رہا ہے جتنے بھی حضراء حکومت ہے مشیران حکومت جتنے لوگ حکومت کر کے آگے چلے گئے میں ان سے اور جو موجود ہیں ان سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرمانوں جواب دو کل آج تو آپ عیاشیاں کر رہے ہیں انہیں عوام کے پیسوں سے ٹیکس سے آپ عیاشیاں کر لیں مہنگی گاڑیاں بنگلے کاریں اور بہاریں اور زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں کل کب باروز محشر آپ کا گریبان ہوگا اور ان لوگوں کا آتھ ہوگا اور انشاءاللہ وہاں محشر میں اللہ اور اس کے رسول کی کچھری میں آپ کو جوابتیں ہونا ہوگا میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طرف گوجہ دیں اور اگر ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے ہم نے آر پارٹی کو دیکھا ہے ہم نے آر دور اقتدار کو دیکھا ہے حضرات عزیب اکار حکومت تو یزید کے پاس بھی تھی لیکن امام علی مقام جناب نواصہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کے پاس کیا تھا ان کے پاس نفاذ نظام مصطفیٰ اور نفاذ نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول نے قائم کیا اور جس نے صبح و قیامت تک قائم رہنا ہے ہزید کے پاس بھی حکومت تھی اس کے پاس حکومت تھی امام حسین کے پاس نفاذ نظام مصطفیٰ کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہوتے جناب امام حسن و حسین کے غلام بھی ہوتے اور ہر دور میں کیسر و کسرہ کے جانشین بھی گزریں حضرات عزیب اکار حکومت وقت گوش کے ناخل لیتے ہوئے اگر عوام کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکتے کم از کم اشیاء خرد و نوش جو ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ان کو ایسے رکھا جائے کہ ہر غریب انسان کم از کم اپنی محنت مجدوری میں اپنا گزارہ کر سکے بس یہ لوگ نکلیں انشاءاللہ اب یہ لوگ گرم کو واپس نہیں جائیں گے یہ اپنا پورا اعتجاہ جس طرح صدائے حق کے نمائندگان سربران اور ہمارے ڈریال کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی جماعتیں مذہبی اور دینی اور روانی جماعتیں اور بالخصوص صدائے حق جناب افتحار صدیقی صاحب جناب راجہ صرفراہ صاحب جناب راجہ حبیب صاحب اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ اپنے حق کی خاطر آئیں اور بالخصوص حتیٰ کشمیر کے لوگوں نے اور بالخصوص صلی اللہ میرپر کے لوگوں نے ہر دور میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سلامتی اور وقع کے لیے حضرات عزی بکار قربانیاں دیئے ہمارے لوگوں کے گھر آج پانی میں ڈوبے بچ دینے پانی میں قبر پانی میں اور آج ہی ہر ظلم و ستم کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے میری یہ اخکام بالا تک زارش ہے کہ خدا رہا آپ ظلم اشتنا کرو کہ کل قبر قیامت میں جو آپ ارتاش کر لیں اللہ اشترا نے مادیم تو دنگا کنم تو دنگا مردی موسیقین 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 موسیقی اگر ویڈیو پسند آئے راسم جنرل کی سنکرائب کرو ملینجی کورنی ویڈیو نال تک تک اصم کی اجازت دے اور بومہ یادر کو اللہ بھی سکتے ہیں